موسیقی کوٹا اسپتال میں بچوں کی موت پر سیاست تیج چکستہ منتری ڈاکٹر روش شرمان نے بی جے پی پردیسہ دیکش پر کیا پر اڈوار چکستہ منتری بولے دوزار پندرے میں اسپتال پرساسن نے بی جے پی سرکار سے مانگے تھے آٹھ کروڑ روپے جے پر کے جھوٹوارا ویدان سوہ شیطر میں بی جے پی کی جن جاگرن ابھیان کی شروعات پردیسہ دیکھ ستیس پونیا نے سی اے اے پر افوہ فیلانی کو لے کر کانگریس پر لگایا آرو گرگووین سنگھ کی جہنتی آج دیس بھر میں دھم دھام سے منائی گئی جہنتی گلاوی شہر میں ہی منائی گئی جہنتی راجپال کل راج مست میں راجہ پارک گردوارا میں آجت کارکرم میں کی شرکار راجستان ویشو ویدیالہ میں ٹنکی سے نیچے اُتری چھاترہیں ویاخیاتہ بھرتی پرکشہ تیتھی بڑھانے کی مانگ کو لے کر چڑھی تھی ٹنکی پر سی ایم کے او ایس ڈی کے آسوسن کے بعد ٹنکی سے اُتری چھاترہیں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں بھانو دکھ شہر رکھ کریں گے اہم خبروں کی اور پردھان منتی نریندر موڈی آج ناٹک دورے پر ہیں یہاں پی ایم کو کئی بڑے کارکرم میں حصہ لینا ہے پردھان منتی نے آج تمکر میں سری صدگنگا مٹ کے درسن کیے پردھان منتی نریندر موڈی نے صدگنگا مٹ میوجیم کی نیو رکھی نیو رکھنے کے بعد پردھان منتی نریندر موڈی نے یہاں جن سبھا کو سمبودت بھی کیا پی ایم نے کہا کہ آج کئی سال کے بعد یہاں آنے کا موقع ملا ہے لیکن سری شیو کمار سوامی کی کمی محسوس ہو رہی ہے یہاں انہوں نے ایک جن سبھا کو بھی سمبودت کیا اس کے علاوہ پردھان منتری کسان سممان یوجنہ کی تیسری قسط بھی کسانوں کو دی جائے گی تین جنوری کو پی ایم بھارتیا راشتریہ کانگریس میں اپستھت رہیں گے نئے بھارت کئی برش بار یہاں آنے کا سہوپاگ ملا ہے لیکن ایک سونا سونا پنسہ بھی انبھا ہو رہا ہے پج سوامی شریش شیو کمار جی کی بھوتک انبھاستی تھی ہم سبھی محسوس کرتے ہیں میں نے تو ساتھ شات انبھا کیا ہے کہ ان کے درسن ماتر سے ہی جیون ارجہ سے بھر جاتا تھا ان کے پریڑک ویکتی چوہ سے یہ پویتر ستھان دسکوں سے سماج کو دیشا دیتا رہا ہے وشیش طور پر ایک سکشیت اور سمان اوثروں والے سماج کے نرمان کی گنگا یہاں سے نرنتر بہتی رہی ہے ایوات تھی بھاڑا ورشکڑ ننطر ناننیل آگام سید دینے آدر ایلی بنداغ ننگے وندش شوونیا آورشت تاہید آ شوونیا ای نوان تندر پوزش شوکومار سوامی جی اوارو ایوات تھی نم مجوتگے بھوتک واغی ایللا ان்னو وندش شوونیا ننگے کارت تاہید اوار پریڑنا دائی ادن تھا ویکتی توجود کارن دیند ای پویتر ستان دلی دشک دشک گلی اند ایلی وندو ریتی آدن تھا یل لرگو شکشن سمانو آدن تھا سماج ونن نرمان ماد ون تھا وندو گنگے ستتا واغی ایلی حریوط تھی دے انوانت سنگتی اننا نانو ہیڑ باشتا ہے اپنے جیوان کانگرے سوامی جی نے جتنے لوگوں کی جندگی پرپرफाव ڈالا ویسا کم ہی دیکھنے کو ملتا یہ میرا سو بھاگیا ہے کہ سریسی شیخ کمار جی کی اس منطق میں بننے والے میوجیم کا سلانیاز کرنے کا آج مجھے اوسر ملا یہ میوجیم نہ صرف لوگوں کو پرینہ دے گا بلکہ سماج اور دیش کے سطر پر ہمیں دیشا دینے کا بھی کام کرے گا کوٹا کے جیکیلون اسپطال میں بھرتی ایک ورس تک کے بچوں کی موتوں کے پرکرن اور اس پر بی جے پی کی اور سے کی جا رہی سیاست سیاست سیاستی بیان باجی کے بیچ پردیس کے چکستہ منطری ڈاکٹر رگو سرما نے ایک بار پھر میڈیا سے مخاطب ہو کر سرکار کا پکش رکھا ہے منطری ڈاکٹر رگو سرما نے کہا کہ پرکرن کی جانچ کی جا رہی ہے لیکن بی جے پی نیتاؤں کے جو بیان آ رہے ہیں وہ بچوں کو بچانے میں جھٹے چکستکو اور چکستی اکیت ٹیم کا منوول توڑنے والے ہیں انہوں نے پچھلی بی جے پی سرکار کو بھی آڑے ہتھو لیتے ہوئے کہا کہ جو پورورتی کانگریز سرکار کے سمیے ساٹھ بیڈ بڑھائے گئے تھے وہ پچھلی بی جے پی سرکار کے سمیے کہاں چلے گئے بار بار پچھلی بی جے پی سرکار کے سمیے کروڑوں روپے کوٹا کے جے کے لون اسپتال کے لیے فنڈ مانگا گیا لیکن تب اس سرکار نے پیسہ کیوں نہیں دیا سب سے بڑی چیز ہے کہ بچے کی کرٹیکل کنڈیشن میں پیدا ہوتے ہیں 18 لاکھ بچوں میں سے ایک لاکھ بچے کرٹیکل کنڈیشن میں پیدا ہوتے ہیں جو میں نے بتایا آپ کو مدر کا ہنوگلیبین کم ہوتا ہے کئی بار اس کا سر سیدھا بچے کی صحت پر پڑتا ہے بچہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے سات مہینے کا نو مہینے کی بجائے انڈر ویٹ پیدا ہوتا ہے چھے سو گرام کا بچہ ہے اس کو بچانا سواستی بھی چنوتی ہے لیکن سمیہ پہ آپ لے کے آتے ہو ہمارا کام تھرڈ فیج میں شروع ہوتا ہے پہلے جہاں بچہ جنب لیتا ہے دکال ان کو نیرنے لینا پڑتا ہے ہم کو اسپتال میں لے جانا ہے بچے اس نیرنے لینے میں وہ گلوم کرتے ہیں اس کے بعد میں وہ کیسے بچے کو لے کے آتے ہیں اس کو ڈک کے لانا چاہیے ایسے بیکل کے اندر لے کے آئے ہیں جہاں اس کو ٹھنڈ نہیں لگے اس کی جان بچانے میں تھرڈ فیج میں کلینیکل سپورٹ آتا ہے اس کے اندر ہماری ایکیپمنٹ ٹھیک رہے اسپتال کی کنڈیشن ٹھیک رہے وہاں کی جو انفیکشن کی ستیتی ہے اس کو ہم کنٹرول کر لیں جو ایکیپمنٹ خراب پڑے ہیں ان کی مینٹیننے ہو جائے یہ تو کام چکسال ہے ڈکٹروں کا کام تو ابھی کیا آپ اپیل کر گی کہ ہم کہنا چاہتے ہیں لوگوں کو جو ایسی سٹیشن میں لے کر آتے ہیں بچے لائسٹ سٹیش پر ابھیباؤکوں سے پڑے ہیں دیکھیں کہ میں تو اپیل کرنا چاہتا ہوں ابھیباؤکوں سے ایک بھی بچے کی جان جاتی ہمارے لئے تکلیف کا کارن بنتی ہے اور پوری سمیدنہ ہے سرکار کی ان بچوں کے ساتھ پریواروں ساتھ لیکن تھوڑا سا جاگروپ ان کو ہونا پڑے گا سمیہ پہ اگر آپ چکسہ نے لے کے آئیں گے تو بچے کی جان بچانے کا پریاس ہمارا بیباغ کرے گا ڈاکٹر کریں گے یہ ان پر بھروسہ ہونا چاہیے اور بچا نہیں رہے ہیں جب اٹھارہ لاکھ بچوں میں سے سترہ لاکھ بچوں کو بچا رہے ہیں وہ کوئی چرچہ نہیں ہے جب کرٹیکل کیسے جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ میں میں دیکھ کے آیا کود چیسو گرم کے بچے کو کس ڈنگ سے وارمر پہ رکھ کے وینٹی لیٹر پہ رکھ کے نیبولائزنگ کر کے اور اس کی جان کو بچانے کی کوشش ہمارے ڈاکٹر کر رہے تھے اب آپ ہمارے بھائی کا وطامن پیدا کر دو ان کے اوپر آروپ پرتیوروپ کی راجنیتی شروع ہو جائے ڈاکٹرز اور ہمارے جو نرسنگ سٹاپ وہ ڈیمولائز ہو جائے گا مالکو تو یہ چکت صحیح میں اس طرح زیادہ چرمن آئے گی کی نہیں تو یہ تو کم سکنے بی جے پی کے لوگوں کو سوچنا چاہیے دوسرے دن بھی مکہ منتری اشو گہلوت کے نواز پر آنگ تکوں کا تانتہ لگا رہا تو وہیں صبح دس بجے سے مکہ منتری نواز پر پردیز بھر سے لوگ ملنے اور نوورس کی سب کامناہ دینے آتے رہے لیکن مکہ منتری کی طبیعت ناساج ہونے کے قارن انہیں بینا ملاقات کے لوٹ نہ پڑا حالکہ ملاقات کے لیے آنے والوں کا مو میٹھا کروانے کی بیوستہ سی ایم آر میں کی گئی تھی دیبیانگ بچوں کا فوٹوگرافی کیلینڈر ویموچن کارکرم بھی آسوہ گیارہ بجی سے استھگیت کر دیا گیا اس کے بعد مکہ منتری اشو گہلوت جیپور کے ساوائی مانسنگ اسٹیڈیم میں راج کھیل مہاپرو کا سبہرم مکہ اسٹھی کے روپ میں جبکہ عدیقشتہ ویدھانسوہ عدیقشتہ ڈاکٹر سی پی یوشی کریں گے کھیل راج منتری اشوگ چاننا بھی ویشنشت اسٹھی کے روپ میں راج کھیل مہاپرو میں موجود رہیں گے بی جی پی پی پیدیر صدیق ستیز پونیا نے راج دھانی جیپور کے جھوٹ وارہ ویدھانسوہ شیطر میں گھرگر جا کر جن جاغرن عبیان شروع کیا ناغرک سنسودن ویدھیک کو لے کر پونیا نے لوگوں کو جاغرک کیا اس دوران پونیا نے کانگریس پر ووٹ ویند کی راج نیتی کرنے کا آروپ لگایا پونیا نے کہا کہ موجود سرکار کے راج میں جمبو کشمیر سے ادھارہ تین سو ستر ہٹائی گئی رام مندر نرمار کا راستہ صاف ہوا تین طلاق قبل پاس ہوا اور اسی درسہ میں ناغرک سنسودن ویدھیک موڈی سرکار کے ایک اور اپلبدی اس ویدھیک کا کانگریس صحیح تمام جو پارٹیاں ویروت کر رہی ہیں وہ صرف اپنی راج نیتے کے روٹیاں سیکھ رہی ہیں پونیا نے کہا کہ جب سنسودن سے کوئی قانون پاس ہو چکا ہے تو اسے کسی بھی پردیس کی سرکار کیسے لاغو نہیں کر سکتی کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو اس طریقے کے قانون کو چنوتی دے اور اس کو لاغو نہیں کر سکے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا پورے دیش بر میں جن جاگران ابھیان چل رہا ہے لوگوں سے سمپرک کے جریعے آج میں نے اپنے بوت نمبر 326 جہاں کا میں نوازی ہوں اس جوٹوڑا ویدان سبا چھتر کا وہاں سے میں نے کچھ گھروں میں سمپرک کیا اور اس طریقے سے پورے دیش بر میں یہ جن جاگران ابھیان چل رہا ہے اسی کے تحت کل بانی امیت شاہ جی کینڈری اگرہ منتری اور پارٹی کے راستریہ دکھ وہ زودپور میں آئیں گے سب کو دھیان ہے کہ بڑی تعداد میں وہاں استعفید بھائی ہیں جو برسوں سے 62 سے 71 سے ناغرکتہ کی آس لیے بیٹھے تھے مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا کرانتی کاری فیصلہ ہوا ہے آرٹیکل 370 کے بعد ٹرپل تلاک کے بعد اس کے بعد بھارت کے لوگوں کا منوول بڑھانے والا اور لوگوں کو ناغرکتہ دینے کا قانون ہے یہ برم پھیلایا جا رہا ہے کانگریس کے اول ووٹ بینک کی تستکرن کی راجنیتی کرتی ہے بی جے پی میں جلات دکھشوں کی چناب کے بعد اب سبھی جلوں میں کارکارنی بنانے کو لے کر کشم کش سرو ہو گئی ہے تو وہیں بھاچپا آلہ کمان کو جاتر جلوں سے یہی فیڈبیک ملا ہے کہ جلات دکھش اور ویدھائک مل کر ہی کارکارنی کو بناتے ہیں ایسے میں پارٹی کے لیے سالوں سے کام کرنے والے کارکارتاؤں کو ونچت رہنا پڑتا ہے اور میں پارٹی میں سکریہ بھوم کا نہیں نواز سکتے ایسے میں پردیس استر پر سنگ اور ورشت بھاچپر نیتاؤں نے لوگوں سے سجھاب بھی مانگے کہ کیسے سبھی لوگوں کو پارٹی میں ایک ساتھ جوڑی رکھا جا سکتا ہے اس پر تمام ویدھائکوں ورطمان اور پور پرادکاریوں سے رائے لی جا رہی ہے تو وہیں کارکارنی میں بھلے ہی جلات دکھش اور ویدھائک کے پسندیدہ لوگ سامل ہوں لیکن دوسرے گھٹوالوں کو بھی پرتنزیتوں کا موقع ملنا چاہیے تب ہی پارٹی میں لوگ تنتر قائم رہے گا جائپور میں سکھوں کے دسوے اور انتم گرو گووین سنگھ کی جہنتی دھوم دھام کے ساتھ منائی گئی اس موقع پر راجستان کے راجپال کرلاج مصر نے جائپور کے راجہ پارک استد گردوارہ پہنچ کر گرو گووین سنگھ کی جہنتی پر آئیت کارکرم میں حصہ لیا اس دوران کرلاج مصر نے گردوارے میں متھا ٹیک کر پردیس کی سمردھی کی کامنا کی زوران ویدھائیق کاریچار سراف اور راجی علپسنکہ کائیو کے پورو عدیقش سردار جسویر سنگھ بھی ان کے ساتھ موجود رہے راجپال کرلاج مصر نے گرو گووین سنگھ کی جہنتی پر پردیس واسیوں کے نام اپنا سندیس پڑھ کر سنایا موسیقی 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 میں پانی کی ٹنکی پر چڑھی چھاترہیں آخرکار آج دوپیر میں مکہ منتری کے پرتنیدی منڈل کی سمجھائے اس کے بعد نیچے اترائیں چھاترہوں کی مانگ تھی کہ پرکشہ کی تیتھی کو آگے بڑھائے جائے تو وہیں مکہ منتری کے پرتنیدی منڈل نے دھرنا اس طل پر جا کر چھاترہوں کو نیچے اتروایا اب چھاترہیں مکہ منتری سے ملنے سی ایم او جائیں گی دراصل بیتے تین دن سے دو محلہ بھرتی اسکھول بیاکتہ بھرتی پرکشہ کی تاریخ بڑھانے کی مانگ کو لے کر ٹنکی پر چڑھی تھی وہیں پور میں بھرتیوں کی اور سے آندولن کیا گیا تھا لیکن مکہ منتری اشو گیلو دوارہ بھرتی کے پر بڑھانے کے آسواسند کے بعد آندولن سماپت کر دیا گیا تھا لیکن کچھ اب بھرتیوں دوارہ پھر سے آندولن شروع کر دیا گیا جالور کے آہور میں ایک نجی اسپتال سنچالکوں نے ان اپرادیوں کے ساتھ مل کر نجی پریکٹس کرنے والے ڈاکٹر ساغر مہتا کا اپرہنڈ کر مارپیٹ کی بتا رہے کی تختگڑ روڈ پر کشنا ہسپیٹل کے مالک اور سنچالک ہیں مہنلال چودری اور کشن کمار چودری ان دونوں کے ساتھ کل پانچ آروپیوں نے دیر رات ساغر مہتا کو پشٹل کی نوک پر اپرہنڈ کر سنسان جگہ لے جا کر ان کی پٹائی کی اور پولیس میں ایف آئی آر کرانے پر جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی کچھ دن پہلے ہی ڈاکٹر ساغر مہتا نے کشنا ہسپیٹل سے نوکری چھوڑ دی ڈاکٹر ساغر مہتا کے موبائل میں آروپیوں کے اسپتال کشنا ہسپیٹل کے کچھ کالے کارنامے درج تھے تو وہیں ڈاکٹر کے نوکری چھوڑنے سے گصہ آروپیوں نے مارپیٹ کے سمیں پیڑت ڈاکٹر کا موبائل چھین لیا اور سارا ڈاٹا مٹا دیا تو وہیں آپ پولیس نے ماملہ درج کر جانچ سنو کر دی ہے لگاتار بار میر کے چوہٹن میں ہو رہی چوریوں کی وارداتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی رات کو سردی کا فائدہ اٹھا کر چور کسوے میں چوری کی وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں اسی کڑی میں چوہٹن کسوے کے باخہ سر چوراہے پر بیٹی راہ تک گیا چوروں نے تین دکانوں اور ایک پرچون کے کیون کا تالہ توڑ دکان سے نگدی اور پرچون کا سامان چوری کر لے گئے وہیں صبح دکاندار سے سوچنا ملنے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے موقع کا معاینہ کر معاملہ درج کیا فیلال پولیس فرار چوروں کی تلاس میں جھٹ گئی ہے بارہ کے چھیپا ورود قصوے میں ناغرکتہ بل کے سمرتن میں جن جاگرتی منچ نکالی گئی تو وہیں ریلی کی تیاریوں کو لے کر پولیس مستعد ہے تھانہ دکاری رام افتار سرما کے نتت تمہیں کئی تھانوں سے جابتہ بلائے گیا دراصل چھیپا ورود قصوے میں کچھ دنوپور امن پسند اور مسلم سنگٹھنوں کی اور سے ناغرکتہ بل کے ورود میں ریلی نکالی گئی تھی تو وہیں گرووار کو ناغرکتہ بل کے سمرتن میں ریلی نکالی جا رہی ہے ہارا کی پنچائے چناب کو لے کر آچار سہیتہ اور جلے میں دھارہ 144 لاغو ہے بھیلوارا کی پرتاب نگر تھانہ پولیس نے نیم حکیم پر کاروائی کرتے ہوئے ایک فرجی چکسک کو گرفتار کیا ہے تو یہ چکسک ریجسٹر نہیں ہونے کے بعد بھی لوگوں کو آدھولک پردتی سے اپچیار ان کا کرتا تھا جس کے خلاف سواسن بھاگ نے پرتاب نگر تھانے میں معاملہ درج کروایا تھا جس پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے فرجی چکسک کو گرفتار کر لیا تو وہیں پولیس کی اس کاروائی سے نیم حکیموں میں ہرکم پر بچ گیا اور بھومی گت ہو گئے ساری سری راکیش جی موندڑا نے ریپورٹ پیش کری تھی اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ سورج سین جو گاندی نگر پرتاب نگر میں رجسٹر چکسک نہیں ہونے کے باوجود آدھولک چکسک ساپدی تھی سے لوگوں کو علاج کر رہا ہے گمرا کر کے لوگوں کو گمرا کر کے رجسٹر چکسک ہوں اور علاج کر رہا تھا اس پہ کاروائی کرتے ہوئے آروپی سورج سین کو اس پہ گرفتار کیا آگے کاروائی جاری رائیسان پولیس کے مخیہ ڈی جی پی بھوپیندر سنگھ کے احوان پر جیپور پولیس نے انوٹھی پہل کی شروعات کی پولیس نے ساماج سروکار کے کارجیوں میں ایک مثال پیش کرتے ہوئے جیپور میں گریب اپنی سہارا لوگوں کو تھنڈ سے بچنے کے لیے کمبل وطرت کرنا سرو کر دیا ہے اسی اکرم میں جیپور پولیس کمیسریٹ کی سوہاش چوک تھانا پولیس نے فٹ پاتھ پر رہنے والے گریب اور بے سہارا لوگوں کو کڑا کے کی تھنڈ سے بچنے کے لیے کمبل وطرت کیے سوہاش چوک تھانا ادھکاری بھوری سنگھ نے سوہاش چوک علاقے میں جرورت مند لوگوں کو کمبل باٹے تیج کڑا کے کی تھنڈ میں کمبل پا کر لوگوں کے چہروں پر کافی خوصی نظر آئی تو وہیں پولیس کی اس پہل سے لوگوں میں بھی جاگ رکتا بڑھے گی تاکہ لوگ آگے آ کر گریب بے سہارا لوگوں کی مدد کر سکیں ہم نے کچھ دانداتاوں سے کچھ پولیس کرنیوں سے گرم بستروں کو اکٹھا کیا ہے اور آج رات اس لیے رکھی تھا کہ ہم آئیڈنٹی فائی کر لیں جو ہوملیس ہے جس کو ایکچلی ضرورت ہے اس کو ہم یہ سامان دے پائے اور یہ ہم نے آج جلو کے سبھی کھانوں میں کیا ہے اور کافی ماترہ میں اونیورس تھرم نے ضرورت مند لوگوں کو دیئے ہیں آگے بھی ہم اس کو جاری رکھیں گے اور جیسے جیسے ہمارے پاس اکٹھے ہوتے جائیں گے ویسے ویسے ان کو دسٹریبیوشن کرتے رہے گا سر سے مکہ نکالتے سمیں مفلر فسنے سے ایک ویقتی کی موت ہو گئی گھٹنا کپاسنے کے جوان پورا گاؤں کی ہے دراصل ویقتی تھریسر سے مکہ نکالتے سمیں گلے میں مفلر ڈال رکھا تھا جو تھریسر کی چین اور سوفٹ میں چلا گیا جس کے ساتھ ہی ویقتی بھی تھریسر میں فس گیا اور موقع پر ہی موت ہو گئی گھٹنا کے بعد اس تھانی لوگوں نے تھریسر کو کھول کر سب کو باہر نکالا کیت پر مکہ کی فسن نکالتے وقت اس کے ارس آدھانی کے قارن اس کے گلے کا مفلر ڈال ریسر میں جا فسا جس کے قارن اس کی موقع پر متی ہو گئی اور کھٹنا کی سوچنا پاکر پولیس موقع پر پہنچی شاو کو پوس مارٹم کرا کر شاو بری جنوں کو سوپا اس طرح سے خیسر سے مکہ نکال رہا تھا لیکن جراسی لاپرواہی میں اس کی جان جسٹی کی موقع پر موت ہو گئی جسٹی کا موقع پر خیسر میں خات گیا جس کے ساتھ وہ بھی خیسر میں چلا گیا اور اس کی موت جسٹی میں خات جانے کی چلتے بعد میں اسطانی لوگوں نے بڑی مشقت کے بعد اس کا شو تھریسر سے باہر نکالا گھرستان کی چٹونگر کا یہ معاملہ ہے جہاں مفلر کے ساتھ ویقتی بھی تھریسر کی مسیح میں فس گیا باہر نکالا راستان کے چتاڑ گھر سے یہ دردناک خور ہے کہ ایک ویقتی کی موت تھریسر میں فسنے سے ہو گئی دراصل وہ ویقتی مکہ نکال رہا تھا تھریسر سے جہاں اس کے گلے میں جو اسکار مفلر بنہا ہوا تھا وہ کسی طرح تھریسر میں فس گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یوک بھی تھریسر میں فس گیا جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی بعد میں تھریسر کھول کر یوک کا شب نکالا گیا موسیقی راجدان کی راجدانی جیپن میں پورے دیس اور دنیا کے ساتھ سکھوں کے دسوئے گروہ گووین سینگھ کا اوطرر دیوست ادھار اتصاق کے ساتھ منایا جا رہا ہے گردوارے میں بھی وسیس آئیو جن کیا جا رہی ہیں شہر کے سوئی گردواروں میں سبت کیرتن کے ساتھ دھارمی کا ایوجن ہو رہے ہیں جواہر نگر اور راجہ پارک سہیت سوئی گردواروں کو وسیس روپ سے سجائے گیا ان گردواروں میں بڑی سنکھیا میں سکھ دھرم کے انویائی گرنتھی صاحب گوویند سینگھ کے درسن کر رہی ہیں سردیوں کا موسم ہو اور ایسے میں اگر گجک کی بات نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا اور اگر بات کی جائے کرولی کی گجک کی تو لوگوں کے مو میں پانی آنا لازمی ہے کرولی شہر کی خیاتی پرابط گجک دیس میں ہی نہیں بلکہ ویدیسوں میں بھی اپنے سواد کے لیے مشہور ہے امیرکہ پاکستان افکانستان روس سعودی عرب میں بسے لوگوں کو کرولی کی گجک خاص کر کی سردیوں میں اس کا بے سبری سے انتجار رہتا ہے آخر کیوں ہے کرولی کی گجک اتنی خاص اور کیا ہے اس کی خاصیت جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سردی کے ساتھ ہی ہمیں گجک ریوڑی کھانے کی یاد آتی ہے اور رات کے سمیں کھانے کے بعد اگر میتھی کے نام پر تھوڑی سی گجک یا پھر ریوڑی مل جائے تو سواد بڑھ جاتا ہے اندینوں آپ کو ہر جگہ درجنوں ٹھیلے گجک اور ریوڑی کے لگے ملیں گے سردیوں کے موسم میں کھان پاک کو لے کر کئی طرح کی بدلاؤ کی جاتے ہیں اور ایسا ہی کچھ گجک اور ریوڑی کو لکھر بھی ہوتا ہے جو کی سردی کے موسم میں سب کی پہلی پسند ہوتی ہے بات کریں کرولی کی گجک کی تو کرولی کی گجک دیش میں ہی نہیں بلکہ بھی دیشوں میں بھی اپنے سواد کے لیے مشہور ہے کرولی شہر میں گجک ویسے تو کئی جگہ پر بنائی جاتی ہے لیکن پشتانی گجک بنانے والے کاریگر گنتی کئی ہیں جو کی اپنی پشتانی دھندے کو برقرار رکھی ہوئے ہیں مسلم حلوائی کاریگروں دوارہ بنائی گئی گجک ایک دم سے خستا اور جوائے کے دار ہوتی ہے چالیز رکھے پیلو ایک دو دو ساٹھ رکھے پیلو بڑی میناس میں بنتی ہے گوڑو شککہ ٹلی ملا کے مچھر کر کے سب بنای جاتی ہے گوڑنٹی کی چیز بنتی ہے اپنے کے جمعہ ستھائر گلے کوالے پرانے آتے دیوڑ دو سار پرانے بنانے والے گوڑور مومبالی کی گجک وی بنتی ہے گوڑور مومبالی کی بنتی ہے بڑیہ والی اسٹینڈر کی پیڑیوں سے گجک کا دھندہ کر رہے کاریکروں نے بتایا کہ گجک بنانے کیلئے اتھک مہنت اور پریشنم کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لئے پہلے گوڑ کی چاشنی بنا کر تیار کی جاتی ہے اور پھر اس میں ساف کی گئی تلی کو ڈال کر میوے ڈالے جاتے ہیں اور پھر گجک کی کئی بار کٹائے کی جاتی ہے جادہ کٹائی ہونے سے گجک ایک دم سے خستہ ہو جاتی ہے اور اس کا جائکہ بھی پڑ جاتا ہے کاریکر وشیش پرکار کی خستہ گجک بنانے کیلئے گجک کو بار بار کھوٹ کر اس میں سوکھے میوے ڈال کر اس کا سواد بڑاتے ہیں اس کے علاوہ شگر کی روگی بھی چرولی کی خستہ شگر فری گجک کا جائکہ لے رہے ہیں کاریکروں دوارہ گجک کی کئی طرح کی ویرائیٹیز بھی تیار کی جاتی ہیں جن میں سپیشل گجک شگر فری گجک موپلی کی گجک اور کئی بڑے سواد کی گجک بنا کر تیار کیا جاتا ہے آج کی شوکیش میں سلیکی سے سجا کر گرہکوں کو بیٹا جاتا ہے گجک کا پشتہ دھندہ کر رہے کاریکر پپو نے بتایا کہ انہوں نے گجک بنانے کا ہنر اپنے دادا سے سیکھا ہے اور آج بھی دادا کے نام کی گجک زلے بھر میں کھیاتی پرابت ہے پشتانی روپ سے گجک کا کاروبار کر رہے حفیظ نے بتایا کہ انہیں اپنی گجک کے پرچار پرسار کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ان کی بنائی گئی گجک صرف نام سے ہی بھکتی ہے بڑی مہنت سے گرہکوں کا وشواس حاصل کیا جاتا ہے ان کاریگروں کا کہنا ہے کہ ان کی مہنت ہی ان کا کاروبار ہے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے یہ پیڑیوں سے ایک جیسا کام ہی کرتے آ رہے ہیں دیش ہی نہیں بلکہ ودیشوں میں بھی کرولی کی گجک نے سواد میں اپنا نام کمائے ہے جس کے پرنام سروپ کرولی میں گجک کا کاروبار سردی کے دنوں میں پروان چڑھتا ہے موسیقی موسیقی کرولی کی پرسید مولا گجک بھنڈار کے پپو نے بتایا کہ جسے صاحب سے گرہ کی گجک کی ڈیمان رہتی ہے اس حساب سے گجک بھاؤ بھی الگ ہیں ہماری دکان پر دو سو چالیس سا لے کر تین سو کلو تک بھاؤ تک گجک بیٹی جاتی ہے جس میں سپیشل گجک شگر فری گجک شاہی گجک شامل ہے خاص بات یہ ہے کہ ان کے دکان پر ڈائیبٹیز کے لوگوں کے لیے بھی شگر فری گجک ملتی ہے جس کا بھاؤ تین سو روپے کلو ہے نیوز انڈیا کے لیے کرولی سے اویناش باراشر کی ریپورٹ نیوز 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 اس بلیٹ میں اتنا ہی تاجہ ترین اور لگاتار اپڈیٹ کے لیے بنی رہیے نیوز انڈیا کے ساتھ